دوستو یہ محاورہ تو آپ سبھی لوگوں نے سنا ہوگا کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا ہر انسان کا اپنا الگ الگ شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو بوڈی بیلڈنگ یعنی کہ مسل بنانے کا بہت شوق ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ جم بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کر دن رات محنت کرتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مسل بنانے کا تو شوق ہوتا ہے لیکن ان سے جم نہیں جایا جاتا اس کے لیے وہ اپنی تصاویر فوٹو شاپ کرتے ہیں یعنی ان کو ایڈڈ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی برپور اور مضبوط قسم کی بوڈی ہے اور کچھ لوگ اس شوق میں رسک لینے سے بھی باز نہیں آتے وہ لوگ ایسی ایسی عدویات کا استعمال کرتے ہیں جو ان کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں جن کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی بوڈی دیکھنے میں بہت ہی عجیب لگتی ہے اور انہیں دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آخرین لوگوں نے اپنے جسم کے ساتھ کیا کیا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل ایکن دبا دیں دوستو اس انسان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق برازیل سے ہے اور اس کو دیکھا جائے تو اس کی بوڈی بالکل عجیب دکھائی دیتی ہے اس کے بائی سیپس بنے ہوئے ہیں لیکن اس کی بوڈی عام لوگوں سے بہت مختلف ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ اس نے سین تھول نامی ایک چیز کا استعمال کیا تھا اور اس کے بعد اس کی بوڈی ایسی ہو گئی کیونکہ وہ ڈی کمپوز صحیح طریقے سے نہیں ہو پایا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جسم سخت ہونا شروع ہو گیا اور اس کا جسم اتنا سخت ہو گیا کہ ایک پتھر کی طرح دکھائی دینے لگا جو کہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا زیادہ تر لوگ جم صرف اسی وجہ سے جاتے ہیں تا کہ وہ اپنی پرسنیلٹی کو اچھا کر سکیں اور دیکھنے میں اچھے لگیں لیکن اس انسان کے ساتھ کچھ مختلف ہوا اور اس کی بوڈی بہت عجیب شکل میں آ گئی اور دیکھنے میں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی بلکہ بچے اس کو دیکھ کر اکثر ڈل جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ ڈپریشن میں بھی چلا گیا تھا اور اس نے کافی زیادہ سرجریز کروائیں تا کہ اپنے آپ کو ایک آب انسان کی طرح بنا سکے اس انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوہزار تیرہ سے اس کو بوڈی بیلڈنگ کا شوق پیدا ہوا اور یہ ابودابی میں رہتا ہے اس کو صرف بوڈی بیلڈنگ ہی نہیں بلکہ سپورٹس کا بھی بہت شوق تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے سائیکالوجی کی ڈگری بھی حاصل کی ہوئی تھی جہاں اس کو سپورٹس کا شوق تھا وہاں اس کو بلیاں پالنا بھی بہت پسند تھا لیکن اس کے ساتھ بھی معاملہ کچھ عجیب ہوا دوستو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کبھی بھی شراب وغیرہ نہیں پی اور نہ ہی کوئی نشا کرتا تھا اور ایک بہت ہی ہارڈ ورک قسم کا انسان تھا جو بہت زیادہ محنت کرتا تھا اس نے اپنے جسم پر کافی زیادہ محنت کی ہارڈ ورک کی اور اس کا جسم پوری طرح سے مضبور بنا دکھائی دیتا ہے اور لوگ اس کے جسم کی طرف دیکھ کر کافی حیران ہو جاتے ہیں نمبر تھوی ویلڈم سیگم دوستو اس شخص کی عمر تقریباً پچاس سال ہے اور اس کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ اس کی عمر اتنی زیادہ ہوگی اس نے کچھ ایسی میڈیسنز کا استعمال کیا جس سے اس کو انفیکشن ہو گیا اور اس کا وجود بہت بڑا دکھائی دینے لگا جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ دھر جاتے ہیں لیکن یہ اپنے جسم یعنی کہ پھل نوما جسم پر کافی زیادہ پراؤڈ محسوس کرتا ہے اور بہت سی تصاویر انٹرنیٹ پر شیئر بھی کرتا رہتا ہے اس کو اپنے وجود پر کافی فخر محسوس ہوتا ہے نمبر فور جیسن ڈیکو دوستو اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انسان گوڑیا کی طرح ہو یعنی اگر ہیومنڈ ڈال کہا جائے تو بلکل بھی غلط نہیں ہوگا اس نے اپنے جسم پر بہت زیادہ پلاسٹک سرجریز کروائی ہیں اور یہ دیکھنے میں بلکل اصل نہیں لگتا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر تقریباً چالی سال ہے اور ابھی تک اس انسان نے سات سو سے زائد سرجریز کروالی ہیں یہ بہت امیر آدمی ہیں اس نے رچ گلیمر سٹائل اپنایا ہوا ہے جب اس نے اپنی پہلی سرجری کروائی تھی تو اس کے بعد اس کو یہ بہت پسند آئی اور پھر اس نے روٹین کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کر دیا اور اس کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ گڑیا کی طرح دکھائی دیتا ہے دوستو یہ صرف چند ہزار روپے میں سرجری کروالیتا ہے اور خود کو لوگوں میں بہت زیادہ منفرد محسوس کرتا ہے لوگ اس کو دیکھ کر کافی حران بھی ہوتے ہیں نمبر فائیب مصطفی اسماعیل مصطفی اسماعیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس انسان نے کبھی پروٹین نہیں لیا اور اس نے بہت سخت قسم کی ٹریننگ کر کے اپنی بوڈی کو تیار کیا ہے اس کے مصطف کافی ہیوج دکھائی دیتے ہیں اس کے مصطف کافی زیادہ مضبوط بھی ہیں اور اسی وجہ سے اس کا نام گینیز بک کو ورڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا ہے اس کو دیکھ کر لوگ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اس کو کافی زیادہ چیک کیا گیا کہ کیا واقعی اس نے پروٹین کے بغیر اپنا جسم بنایا ہے تو ہر دفعہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جسم بلکل ریال ہے اس نے بتایا جو یہ ڈائیٹ استعمال کرتا ہے اس میں تین ہزار گرام پروٹین ہوتی ہیں جس وجہ سے اس کا جسم اتنا مضبوط ہے اور لوگ اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر کس طرح اس نے ریال فوڈ کی مدد سے اپنا جسم بنایا ہوگا نمبر سکس جورج کون دوستو یہ میکسیکن بزنس مین ہے اور وہاں پر ایک پولیٹیشن بھی ہے اس کو بہت سے لوگ وہاں جانتے ہیں لیکن اس نے اپنے جسم کے لیے کافی زیادہ سرجریز کروائی ہوئی ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ آٹھ سال کا تھا تب سے اس نے بوڈی بلڈنگ شروع کر دی تھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو بوڈی بلڈنگ کا کتنا شوق ہے اس نے بہت سے کمپیٹیشنز میں بھی حصہ لیا ہوا ہے اور ترتالیس میں سے تقریباً اٹھتیس میں یہ نوک آؤٹ رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس نے حمد نہ ہاری اور اپنے شوق کے لیے کام کرتا رہا پروفیشنل لیگ بھی کھیلتا رہا یہ کافی زیادہ امیر بھی ہے اور اسی وجہ سے یہ اپنی بوڈی پر کافی پیسہ انویسٹ کر چکا ہے نمبر سیون گری ویلڈن دوستو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا امیج کافی بری طرح دکھائی دیتا ہے لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک غلط انسان ہے جو کہ لوگوں کو دھوکھا دیتا ہے اور ان کے ساتھ فراڈ کرتا ہے اس کی بوڈی کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے بہت سے چیزیں انہیل کی ہیں جس کی وجہ سے اس کی بوڈی حد سے زیادہ بڑی دکھائی دیتی ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہر وقت جم میں رہتا ہے اور وہاں جا کر خوب محنت کرتا ہے اس کے بائس ایپس کو دیکھا جائے تو یہ تقریباً ترپل سینٹی میٹر بتائے جاتے ہیں اور لوگ اس کے بائس ایپس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اس نے بہت زیادہ ویٹامنز کا استعمال کیا ہے اور بہت زیادہ انجیکشنز بھی لگوائے ہیں اسی وجہ سے اس کی بوڈی اس طرح کی دکھائی دیتی ہے جو کہ عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتی نمبر ایٹ اس کی عمر تقریباً چالی سال ہے اس نے اپنی بوڈی پرینڈیشنل میتھر کے ساتھ ایکسسائز کرتے ہوئے بنائی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بہت سے انجیکشنز بھی لگوائے ہوئے ہیں ایک وقت ایسا تھا کہ انجیکشن کا استعمال حد سے زیادہ کرنے لگ گیا تھا جس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس اس کو بعد میں دیکھنے پڑے جو بہت عجیب قسم کے تھے لوگ اس کی بوڈی دیکھ کر یقین نہیں کرتے کہ کیا واقعی یہ کسی انسان کی بوڈی ہے کیونکہ یہ بالکل انریل لذاراتی ہے عام طور پر ایسی بوڈی دیکھنے کو نہیں ملتی نمبر نائن وریندر سینگ دوستو وریندر ایک چیمپئن بوڈی بیلڈر اور ریسلر ہے اس کی لمبائی چھے فٹ اور تین انچ ہے اس کا وزن تقریباً تین سو پاؤنڈ ہے وریندر ایک بوڈی بیلڈر ہی نہیں بلکہ ایک اچھا ایکٹر بھی ہے اس نے کئی فلموں میں کام کیا ہے جلدی یا بولی ووڈ میں بھی ڈیبیو کرنے والا ہے اور جلدی یا ڈبلی وی ای میں بھی ان کرنے والا ہے نمبر ٹین سنگرام دوستو اس بوڈی بیلڈر نے نیشنل سے لے کر انٹرنیشنل لیول تک کئی ٹروفیاں جیتی ہیں سنگرام نے دوہزار بارہ و دوہزار چودہ میں مسٹیریس یونیورس کا خطاب بھی اپنے نام کیا ہے اور سنگرام نے چھ بار مسٹر انڈیا کا ٹائٹل بھی اپنے نام کیا ہے اور سال دوہزار پندرہ میں بینککوک میں تین گولڈ اور تین سلور میڈل بھی جی چکے ہیں اور بھارت کے زبردست بوڈی بیلڈرز میں سے ایک ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ بولی ویڈ میں سنگرام نے کئی فلمیں کی ہیں اور یہ لوگوں کو بوڈی بیلڈنگ کی پریکٹس بھی کرواتے ہیں اور اپنی طرح کئی لوگوں کو تیار کرنے میں ان کی مدد بھی کر رہے ہیں دوستو آپ کو ان سب بوڈی بیلڈر میں سے کون سا بوڈی بیلڈر ریال کرنا نہ بولیں اور بزید ایسی انٹرسٹنگ اور ایمیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کی اپنی چینل ڈسکاور دا نولیج کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل ایکن دبا دیں